ڈیلی سام کو آٹ بجے اس پیسل جی کے جی ایس کا سیسن ہوتا ہے سو آج کی کلاس میں ہم جی کے کے ساتھ امپورٹن کسٹن ڈسکس کریں گے یہ سبھی ٹاپ کے کسٹن ہوں گے امپورٹن کسٹن ہوں گے سبھی کلاس کو دھیان سے دیکھے گا یہ ایکشٹر فیکٹ آپ کو بتائے جائیں اسے بھی دھیان سے سنیے کیونکہ پریچھام ہے ان سے بھی کسٹن پوچھے جاتے ہیں گوڈیبننگ سبھی کو گوڈیبننگ دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کوششن نمبر فرشٹ کے لیے آنسر کریے گا پال گھاٹ دھرہ نمد میں سے کن دو راجیوں کو جھوڑتا ہے سبھی اس کا آنسر کریے بتائیے رائٹ آنسر کیا ہوگا جو پال گھاٹ دھرہ ہے نمد میں سے کن دو راجیوں کو جھوڑتا ہے ایک ریکٹ آنسر ہوگا کیلہ تمیلناڈو یا سابسہ نمبر ایک ریکٹ آنسر ہے کیلل تمیلناڈو کو آپس میں جھوڑتا ہے پال گھاٹ دھرہ تو آپ سے نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا انگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر دو اس پرکار سے ہے تھار کے ریگستان کی سب سے لمبی ندی بتائیے کون تھی ہے تو سب اس کا آنسر کریے بتائیے رہت آنسر کیا ہوگا تھار کے ریگستان کی سب سے لمبی ندی کون تھی ہے گوڈ ایبننگ بہت اچھے بھارت میں جو ریگستان ہے اسے تھار کہتے ہیں یہ مقصدہ راجستان میں ہے اے کریکٹ آنسر ہوگا لونی یہ سب سے نمبر اے کریکٹ آنسر ہے تھار کے ریگستان کی سب سے لمبی ندی لونی ہے سب سے نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر تین اس پرکار سے ہے کالی موت کسے کہا جاتا ہے تو سب اس کا آنسر کریے گوڈشن نمبر تین کے لیے کالی موت کسے کہتے ہیں بی کریکٹ آنسر ہوگا پلیگ کو کوششن نمبر فور اس پرکار سے ہے پامولوجی میں کس کا عدین کیا جاتا ہے کس سے سمبندت عدین کیا جاتا ہے تو سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فور کا جسنا بھی لائٹ سیزن کو لائک نہیں کیا ہے لائک کیجئے سر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنس ہوگا فلوہ سے سمبندت عدین یا فاپسنمبر فی کریکٹ آنسر ہوگا فلوہ سے سمبندت عدین کیا جاتا ہے پامولوجی میں تو آپسہ نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے سبھی نا کریکٹ آنسر دیا ہے بیری گوڈ اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فائب کے لئے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فائب کے لئے پرسن اس پرکار سے لٹی چوکھا نمد میں سے کس راج کا پرسد بھیجن ہے تو اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 5 کے لیے لٹی چوکھا نمد میں سے کس راج کا پرسد بھیجن ہے مہاراشتھ گجرات بیہار یا پھر اوڈسا مہاراشتھ کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفٹسن نمبر سی ہوگا بیہار سی کریکٹ آنسر ہوگا مکتہ بیہار سے سمبندیت ہے بیہار کا پرسد بھیجن ہے لٹی چوکھا آفٹسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا کوششن نمبر 6 اس پرکار سے ہے لنگ راج مندر کس نے بنوائے تھا لنگ راج مندر کی نیو کس نے ڈالی تھی سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر 6 کا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد آنسر کریے جلد بازی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے اگر پوچھنا ہے پریچھا میں لنگ راج مندر کہاں پر ہے پوچھا جاتا ہے کوششینا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا ệnسا کے بھومنی اسور میں کہاں پر ہے کوشششا کے بھومنی اسور میں لنگ راج مندر یعیاتی کسری نے نیو ڈالی تھی آپسن نمبر ایک کریکٹt آنسر ہوگا اس کا یہ آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے اسی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا یعیاتی کیسری کریکٹ آنسر ہوگا سکس کا اگلا کوششن دیکھتے ہیں اس پرکار سے ہے بیجائے نگر کے ساتھ کنے کن باساؤں کو بڑھا بات دیا تھا تو سبیت کا آنسر کریے گا کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے بیجائے نگر سامراج کی ستاپنے کی تھی ہریار اور بکہ نام دو بھائیوں نے اب دوسرا کوششن پوچھا جائے گا بیجائے نگر سامراج کی ستاپنے کب ہوئی تھی ٹھرٹین تھرٹی سکس میں ہوئی تھی اگر پوچھیں پریکشہ میں بیجائے نگر سامراج کی رات دھانی کیا تھی تو آپ کو گیاد رکھے گا ہمپی بیجائے نگر سامراج کی رات دھانی تھی ریٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا تمیل تیلگو سنسکرے یا تو آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا تمیل تیلگو سنسکرے بھاساؤں کو بڑھا با دیا تھا بیجائے نگر کے ساتھ ہونے تو آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا ہم بھی کہاں ہیں برطمان میں کرناٹکہ میں کوششن نمبر ہاتھ کے لئے آنسر کریے گروہ سکھر چوٹی بھارت کے کس راج میں تو سبیت کا آنسر کریے گا سبی جلدی سے آنسر کریے گا گروہ سکھر چوٹی کس راج میں کیا کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر ہاتھ کا راجستان گجرات مطلب دے سیاہ پھر مہراشت میں ایک کریکٹ آنسر ہوگا راجستان میں یا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے راجستان میں گروہ سکھر چوٹی تو آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لئے سبی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لئے آپ کو بتانا ہے پرطپی پر بسالتم جیویت پکشی کون ہے سبی اس کا آنسر کریے گا بہت اچھے سب ہی آپسنز کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہاں سے کریے گا کیا پوچھا گیا بہت اچھے بی کریکٹ آنسر ہوگا ستر مرگ بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے تو کوششن نمبر نائن کا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے مراتہ سامرات کیسن ستھا بھگ راجہ سیوہ جی کو کس اسطان پر چھت پتی کے کھتاب سے سمانت کیا گیا تھا یہ بتانا آپ کو سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے بہت اچھے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے دنیا کا تیسرا سب سے اونچہ پربت آپ سے پوچھا گیا ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا کنچن جنگا یا ساپسن نمبر ٹین کریکٹ آنسر ہوگا کنچن جنگا دنیا کا تیسرا سب سے اونچہ سکھر ہے آپ دیکھئے گا اگر پوچھنے پریچھا میں کس راج میں ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا سکھم میں کس راج میں ہے سکھم میں کنچن جنگا باقی اگر ہم آپسن کی بات کریں سبھی لوگ جہانسو سنیے گا پریچھا میں آپ سے پوچھا جائے گا دنیا کا سب سے اونچا سکھر کون سا ہے پروت تو آپ کو یاد رکھے گا ایبریشٹ دنیا کا سب سے اونچا پروت ہے ایبریشٹ دنیا کا سب سے اونچا پروت ہے اوپسن نمبر ڈی کو دیکھے گا کتو اسے گارڈو ناشٹن بھی کہتے ہیں اور یہ دنیا کا دوسرا سب سے اونچا پروت ہے دنیا کا دوسرا سب سے اونچا پروت کون ہے کتو ہے پہلے اسطان پر کون ہے ایبریشٹ ہے اور تیسرے اسطان پر کنچن جنگا ہے کنچن جنگا کہاں پر ہے پوچھا جاتا ہے سکم ہے بہت اچھے اس نے بھی کوششن نمبر گیارہ کا آپ سے نمبر سی دیا ان کا سہی اتر ہے اب اس کا آنسا کریے گا کوششن نمبر بارگ یہ بتائیے درنگ بارڈی الیشٹیشن کہاں پر ہے تو اس طرح اس کا آنسا کریے گا سب ہی جلدی سا آنسا کریے درنگ بارڈی الیشٹیشن کس راج میں مختا �ی کاریکٹ آنسا ہوگا اوڈیسٹا ہم ہے آپ سے نمبر بی کاریکٹ آنسا ہوگا کوششن نمبر 13 کے لیے آنسا کریے کوششن اس پرکار سے ہے نمerv میک سے کون ب scannerжاتی سے سمبن دیت ہے آپ کو بتائنا ہے کون سی weilاؤ annesی تی بھاگوانی سے سمبن دیت ہے آپٹیزن فلٹ ہریت کارانتی سٹڑ کرانتی ہے پھر تی سویت کارانتی سو اس کا آنسا کریے کوششن نمبر 13 کے لیے سوڑ کرانتی آپسن نمبر سی کریکٹر آنسر ہوگا سوڑ کرانتی جو ہے باگوانی سے سمبندیت ہے انگلا کوششن دیکھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے کھیل سے سمبندیت کوششن ہے خوکو کی ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھیا آپ کو بتانی ہے کیا بتانی آپ کو خوکو کی ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھیا کتنی ہے نائن سیون لائبن یا پھر ان میں سے کوئی نہیں ایک کریکٹ آنسر ہوگا نو ایک کریکٹ آنسر ہوگا خوکو کی ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھیا نو ہوتی ہے تو اپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا یارہ کریکٹ آنسر نہیں ہوگا سی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اگر پوچھ لیں کرکٹ کی ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو آپ کو یاد رکھے گا گیارہ ہوتی ہے سیڈ ڈوکی کی ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے گیارہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک اور پوچھا جاتا ہے فوٹبال کی ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تب آپ لوگ یاد رکھے کا گیارہ ہوتی ہے یہاں پر پوچھا گیا ہے خوکو کی ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے نائن کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے جس نے ابھی کوششن نمبر ایڈیا ان کا سہی اتھار ہے اب اس کا آنسر کریے گا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پیپٹین کے لیے سی کریکٹ آنسر ہوگا مسرڈ ہوتا ہے بارود آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر سولہ اس پرکار سے ہے کس سکھ گروہ نے فارسی میں جفر نامہ کو لکھا ہے آپ کو بتانا ہے کس سکھ گروہ نے فارسی میں جفر نامہ کو لکھا ہے جس آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اس سے درم کے دس میں گروہ تھے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ان کا جو جن میں پارٹل پتر میں ہوا تھا انہوں نے فارسی میں جفر نامہ کو لکھا ہے آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیبنٹین کے لیے بدھے چریت جیسے بہت دوں کا رحمار کہتے ہیں رتناکار کون ہے کل کی کلاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسٹر اپیکٹ میں یہ کوششن کی بودھے چریت کے لے کون ہے بودھے چریت کو بہت دوں کا رحمار بھی کہا جاتا ہے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیبنٹین کے لیے بہت اچھے ایک کریکٹ آنسر ہوگا اسو گھوز آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا اسو گھوز بودھے چریت کے لے کس کے دربار میں تھے تو آپ لوگ بتانے کو یاد رکھے گا کنس کے دربار میں تھے اس کا آنسر guer yor کوششن نمبر ایٹیں کے لیے بتائیے دیماء پر کس راج کیا سہر ہے سب اس کا آنسر کریے گا تو ہم کیا آپ پوچھا گیا ہے دیمائا پر کس راج کیا سہر ہے کہ ایکششن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا نانگلینڈ کا کیا تو آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے دیمائے پر نانگلینڈ میں ہے تو آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا اب دیکھئیے گا ایک کوششن پوچھا جاتا ہے پریقشہ میں سبھی لوگ دھیان سے سنیے گا کوششن اس پرکار سے پوچھا جاتا ہے کچھاری کھنڈیر کہاں پر ہے کیا پوچھا جاتا ہے بھارت میں کہاں پر ہے کچھاری کھنڈیر تو آپ لوگ یاد رکھے گا ناغا لینڈ کے دیمہ پر میں کہاں پر ناغا لینڈ کے دیمہ پر میں کچھاری کھنڈیر ہیں یہ امپورٹنٹ پرس میں کئی پریقشہ پوچھا جا چکا ہے اسے آپ کو یاد رکھے گا اب اس کا آنسر کریے گا پندیس سیو کمار سرما کس بادیاں سے سمبن دیتے ہیں تو اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا سنتور سے یا فاپسے نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا سنتور بادا کھین پندیس سیو کمار سرما اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بیس کے لیے کوششن نفترکار سے ہے بھارت میں دہائی زہد نشہد عدنیاں نعم لanzaک میں تک پرش پارتھ کیا گیا تھا کیا پوچھا گیا ہے بھارت میں جو دہائی زہد نشہد اجمع نعم نام سے کس پرش میں پارتھ کیا گیا تھا تو اس کا رائعہ انسر آپسنے مردی ہوگا آ죠 vortex مر connected Unitsed عدنیا پارتھ میں پارتھ بارتھ ہیا تھا 하세요 نشد عدنیا آپسen مر بعد ہی دی کریکٹی آنسر ہوں گا نیچنا ٹنorian ڈانڈی یاترہ بنگال کا بیبھاجن سائمن کمیشن کا آگمن سب اس کا انصر کریے بتائیے ان میں سے کون سی گھٹنا سب سے پہلے ڈانڈی یاترہ کب ہوئی تھی بانگال کا بیبھاجن کب ہوا تھا کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے بنگال بیبھاجن ہوا تھا نائنٹین جیرو فائب میں اور سائمن کمیشن بھارت کب آیا تھا نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں انیس سو اٹھائیس میں سائمن کمیشن بھارت آیا تھا اب کوششن میں دیکھئے کوششن میں کیا پوچھا گیا ہے نم لکھن میں سے کون سی گھٹنا سب سے پہلے ہوئی تھی سب سے پہلے کون سی گھٹنا ہوئی تھی آپسن ایمبر سی کریکٹر انسر ہوگا بانگال کا بیبھاجن انیس سو پانچ میں ہوا تھا تو اپنے نمبر سی کریکٹر انسر ہوگا اگر پوچھ لیتے سب سے بعد میں گھٹنا کون ہوئی تھی تو آپ لوگ یاد رکھے گا ڈانڈی یاترہ انیس سو تیس میں ہوئی تھی بہت اچھے سی کریکٹر انسر ہوگا اس کا بانگال کا بیبھاجن ان میں سے سب سے پہلے ہوگا تھا نائنٹین جیرو فائب انیس سو پانچ میں انگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر ٹونٹی ٹو کیلئے آنسر کریے گا تی پروت بھارت کے کس راج میں ستے تھے سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تی پروت آپ کو بتانا ہے نم نمہ سے کس راج میں ستے تھے اوٹسہ امناچل پردیس ناغالینڈ یا پھر ہمانچل پردیس میں اس لئے آپ لوگ یاد رکھے گا کی کون گھٹنا کب ہوئی تھی اسے آپ لوگ یاد رکھے گا تو اسے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ٹو کے لئے سی کریکٹ آنسر ہوگا ناغالینڈ یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا تی پروت ناغالینڈ میں آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ٹری کے لئے جیوگراپی سمبندیت کوششن ہے جیوگراپی سمبندیت کوششن ہے نمن میں سے کس ندی کو ویاتھ بھی کہتے ہیں ویاتھ یا پھر ویاتھ ایک ہی بات ہے جس ندی کو کہتے ہیں سب اس کا آنسر کریے question number 23 کے لیے دی کریکٹ آنسر ہوگا جھیلم ندی کو یا توپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا جھیلم ندی کو ویاتھ بھی کہتے ہیں question number 24 کے لیے آنسر کریے گا اسٹی سماندھت question ہے question اسٹکار سے ہے سب سے بہلے کس نے 1857 کے بدرو کے ترنت بعد اسے ایک راشتی بدرو کی سنگیہ دی تھی سب سے بہلے کس نے دی تھی 1857 کے بدرو کو راشتی بدرو کی سنگیہ بہت اچھے اے کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا بی ڈی سابر کر کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا yes option number a کریکٹ آنسر ہے yes my very good option number a کریکٹ آنسر ہوگا بینجامن ڈیجرائلی نے 1857 کے بدرو کے ترنت بعد اسے ایک راشتی بدرو کی سنگیہ دی تھی option number a کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے question number 25 کے لیے آنسر کریے unbreakable unbreakable کس کی آتم کتھا ہے تو اس سے بھی اس کا آنسر کریے question number 22 کے لیے اے کریکٹ آنسر ہوگا میری کون یہ آپ سے نمبر اے کریکٹ آنسر ہے good mind اے کریکٹ آنسر ہوگا میری کون کی آتم کتھا ہے unbreakable تو آپ سے نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا بارتی مہلا باکسر ہے کون میری کون important ہے سب کو گیاد رکھے گا اب اس کا آنسر کریے question number 26 کے لیے مہا بلی پرم اسمارک سمو بھارت کے کس راج میں ہے مہا بلی پرم اسمارک سمو یونیسکو کی بس براست اسطل میں سامل ہے آپ کو گیاد رکھے گا پوچھ سکتے ہیں پریچھا میں سب لوگ یاد رکھے یونیسکو کی بس براست اسطل میں سامل ہے مہا بلی پرم اسمارک سمو یہ بھارت کے کس راج میں ہے تمیل ناڈو کھیلا مہراشت یا پھر کرناٹکہ میں تو آپسہ نمبر ایک ریکٹ آنسر ہوگا تمیل ناڈو میں ہے question number 27 کے لیے آنسر کریے گا کونسی بہت رچنا جیتا کے سمان پویت مانی جاتی ہے کونسی بہت رچنا آپ کو بتانا ہے جیتا کے سمان پویت مانی جاتی ہے جاتک دھمپت پٹک یا پھر بدھے چریت تو اسطل میں اس کا آنسر کریے گا ایک ریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا جوگندر بیری گوڈ یوگیس آپ کے رائٹ آنسر ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا دھمپت یا آپسہ نمبر بی کریکٹ آنسر ہے آپ تو گیاد رکھے گا دھمپت کو جیتا کے سمان پویت مانی جاتا آپسہ نمبر بی کریکٹ آنسر ہے پہت اچھے اب اس کا آنسر کریے question number 28 کے لیے کھلی پستق کے لیے خق بتائیے کون ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا ملک راج آنسر ہے ملک راج آنسر نے کھلی پستق کو لکھا ہے ابھی question number 29 کے لیے آنسر کریے question استقار سے بھارت کے پہلے مکھ چناو آیوکت کون تھے yes cute سب اس کا آنسر کریے question number 29 کے لیے دیکھئے اگر پوچھنے پریچھا میں مکھ چناو آیوکت کی نیوکتی کون کرتا ہے important trust تو آپ لوگ یاد رکھے گا precedent مکھ چناو آیوکت کی نیوکتی کرتے ہیں اس کا right answer option number D ہوگا سکھمار سین کیا correct answer ہوگا D correct answer ہوگا سکھمار سین بھارت کے پہلے مکھ چناو آیوکت question number 30 کے لیے answer کیا currency بتانی ہے تو اس کا answer کریے question number 31 کیا ہے yes miss داتو یا پھر ان میں سے کوئی نہیں c correct answer ہوگا miss داتو ہے stainless steel question number 32 کے لیے answer کریے گا قیدان نات مندر کس کو سمر پہ تھے کس پگوان کو سمر پہ تھے قیدان نات مندر اگر پوچھ لیں پر اکش میں قیدان نات مندر کہا پہ ہے تو سواپ یاد رکھے گا اترہ خند میں کیدان نات مندر سویس کا answer کریے گا بی correct answer ہوگا بھگوان سیو کو سمر پہ تھے بھگوان سیو کی پوجا کی جاتے ہے کیدان نات مندر میں جو کی اترہ خند میں question number 33 کے آنسر کریے گا question اس پکار ہے 32 سمدان کی گیار میں انسوچی میں کل کتنے ویس ہے total آپ کو بتانے کتنے ویس ہیں گیار میں انسوچی میں right answer option number 29 39 ویس ہے اب اس کا answer کریے question number 34 کے لیے بھومی سدھار کس سوچی کا ویس ہے سب جلی سان سے کریے بتائیے بھومی سدھار کس سوچی کا ویس ہے سنگ سوچی راج سوچی سمبرتی سوچی یا پھر ان میں سے کوئی نہیں good evening question number 34 کے لیے c correct answer ہوگا راج سوچی کا بھومی سدھار راج سوچی کا ویس ہے سوپ سن number c correct answer ہوگا بہت اچھے c correct answer ہوگا اس کا یا c correct answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 35 کے لیے ستی پر تھا کانت اور تھگی کو کس نے سمات کیا تھا سب اس کا answer کریے question number 35 کے لیے ستی پر تھا کو انت کرنے تتھ تھگی کو سمات کرنے کا جسرے ہے کس دیا جاتا ہے سب اس کا answer کریے question number 35 کے لیے b correct answer ہوگا اس کا b b n t n n n n n n n n ہوگا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ do ڈ سے سم من initiated Option number b correct answer ہوGA و option to blood $ Қ 왕 سلوائیڈویسن، مائکل فیرادے، رائٹ بندو یا پھر گرام ویل اس پرکار سے آپسنس ہیں بی کریکٹ آنسر ہوگا مائکل فیرادے یا ساپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا مائکل فیرادے نے ڈائنو کا عبسکار کیا تھا بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹی ایٹ کے لیے کوالٹی سمبھلے کوششن اچھا کوششن ہے پوچھ سکتے ہیں پریچھا میں کس سمبھلان سنسوڈن کی دوارہ بوٹ ڈالنے کی جو نیونتم آئیو ہے اکیس برسے اٹھارے برس کر دی تھی کیا کریکٹ آنسر ہوگا اس کا پہلی بات تو آپ کے اوگ یاد رکھے گا بھارت میں بوٹ ڈالنے کی نیونتم آئیو کتنی ہے اٹھارے برسے کس سمبھلان سنسوڈن دوارہ کی گئی تھی ایک سٹما سمبھلان سنسوڈن ہوا تھا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹی نائن کے لیے ٹینڈل پرباو کس سے سمبھلان سنسوڈن ہے سب ہی جلی سا آنسر کریے بتائیے ٹینڈل پرباو کس سے سمبھلان سنسوڈن ہے جس آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھے گا ٹینڈل پرباو ہے پرکاس کے پرکسیڈن سے سمبھلان سنسوڈ ہے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر چالیس کے لیے بتائیے کیوٹو کہاں کا سہر ہے سب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے کیوٹو کہاں کا سہر ہے رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈ ہوگا جاپان کا ڈی کریکٹ آنسر ہوگا کوشتئر نمبر Всеون کے لئے آنسا کرئے باتائید siehl کہاں تیرہ دانی ہے سب اس میں انسوں کے لئے دانی ہ às ایجاد جوڈ تقاشیر کی یا still fourth of fall answer international south korea ر mamáidï has to most fourth of fall پوچھی جائے گی سوری بیس میں کسی دیس کی راددھانی پوچھی جائے گی یا پھر بھارت میں کسی راج یا کینسازت پر دیس کی راددھانی پوچھی جائے گی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسے پڑھئے گا دھیان سے ہر سٹرپٹ میں ایک کوششن بنتا ہے گوڈ پاکچے اگر ہم آپسنس کی بات کریں اترکوریا گراددھانی آپ لوگ یاد رکھے گا اترکوریا گراددھانی پیونگیاں گیا جاپان کی راددھانی ٹوکیا اور چاندک راددھانی بیجنگ لیے سب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے بھارت کے کس سہر میں سب تک سنگیز سمارو منائے جاتا ہے سب ہی جلدیس آنسر کریے بتائیے رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت کے کس سہر میں سب تک سنگیز سمارو منائے جاتا ہے اگر لائپ سیشن جوائن نہیں کر پاتے ہو آپ لوگ تو کلاس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہو سی کریکٹ آنسر ہوگا ہندہ باد میں یا ساپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا گجرات کا سہر ہے احمد آباد یونیسکو کی بس درور سوچی میں سامل ہونے والا بھارت کا پہلا سہر ہے احمد آباد احمد آباد میں سب تک سنگیز سمارو منائے جاتا ہے اپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فورٹی فور کے لیے آپ کو بتانا ہے تک سر تنارہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آجادی دوں گا کس سے سمندت ہے کس نے دیا تھا اپسن نمبر ای کریکٹ آنسر ہوگا سباس چنڑ بوس تھم مجھے خون دو میں تمہیں آجادی دوں گا آپ اپسن نمبر ای کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کرو گئے کوششن نمبر فورٹی فائب کے لیے ٹائی ٹائ روگ کیس کے دوارا ہوتا ہے استے سمارہ تاہی ٹائی ٹائی روگ اس کا آنسر ہوگا اپسن نمبر Roup ایک آنسر ہوگا کیا ٹائی کس سے سمندت ہے ایٹائی اٹائی رو گسیون نمبر پورٹی فائن посмотрим数 rep اس آنس کے لئے ک سینم پر Hinterach ہے ؟ اب اس Aaron تیزن مدیعی، ماتشک کسید نہیں ہے،؟ सیار سیلو بریات طرح ہے، اب اس کا آمسر کریے گا۔ اضافن نمبر سن ستاپک آپ کو بتانے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپسی نے میرا آنسر ہوا گا، آس ! افتadel نے۔ شو کرنہ کی ابتھد کسی سر ہوگا۔ واقع اگرم ہیں، باقی افمس کی سنوئے گا۔ وہ پال بندھی کی اسطحپنا کی تھی important question ہے پوچھا جاتا ہے پال بند کی اسطحپنا کس نے کی تھی تو آپ لوگ یاد رکھے گا گوپال نے کی تھی وشنو وردن وشسل ونس کے ساتھ سکتے کس بند کے ساتھ سکتے وشنو وردن پوچھ سکتے ہیں کس بند کے ساتھ سکتے تو آپ لوگ یاد رکھے گا ہوشل ونس کے ساتھ سکتے چندر دیو انہوں نے گڑوال بند کی اسطحپنا کی تھی یہ چاروں options important ہیں پریقشا کی درشتی سے ان کو آپ ٹوک یاد رکھئے گا گوڑ ٹوٹی ایٹ کے لیے آنسے کریے گا کلنگ پروسکار کس کے دوارہ پردان کیا جاتا ہے پہلی بات تو آپ ٹوک یاد رکھے گا پریچہ پوچھا جائے گا کس چھت میں دیا جاتا ہے تو آپ ٹوک یاد رکھے گا بجیان کے چھت میں دیا جاتا ہے سائنس کے چھت میں دیا جاتا ہے کس کے دوارہ پردان کیا جاتا ہے سب ہی جلدی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فورٹی نائن کے لیے بتائیے بھاری جل کا کیمکر نیم کیا ہوتا اگر پوچھ لیں کیمکر فارمولا سب لوگ یاد رکھے گا ڈی ٹو بھاری جل کا رسانک سوٹ رہے اور رسانک نام کیا ہوتا ہے ڈیوٹیریم آکسائیڈ آپ سے نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر فورٹی نائن کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پچاس کے یہ دمیسکس سبح والی کلاس میں یہ کریکٹ آنسر ہوگا فورٹی ون کے لیے آنسر کریے گا نیپالی بھاسا مکھ روپ سے ان میں سے کس راج میں بولی جاتی ہے آپ کو بتانا ہے کہناٹا سکھیم راجستان یا پھر آندھ پردیس میں سوپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا سکھیم ہے مکھ روپ سے ان میں سے نیپالی بھاسا بولی جاتی ہے کئی بعد میں نے آپ کو بتایا بھی ہے بہت اچھے اب اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر باؤن کے لیے آپ کو بتانا ہے سب اس کا آنسر کریے گا اتیار سے سماندت کوششن ہے کیا پوچھا گیا ہے کنسے رو آپسے نمبر اے ہوگا لورڈ کرجن نے روڈ کرجن نے کنسے روڈ کرجن نے فکٹوریر مہل کا آنچہ کریے ہمارچل پردیش کو راج کا درجہ کب پردان کیا گیا تو اس سب اس کا آنسہ کریے گا ہمارچل پردیش فارت کا راج ہے برتمان میں مکھمنٹری کون ہے شکو برتمان میں ہمارچل پردیش کے مکھمنٹری ہیں کرین کا کسچن ہے پوچھ سکتے ہیں پریچہ میں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا نائیٹین سیونٹی ون میں جس آفتی نمبر سی کریکٹ آنسر ہے بی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا ۱ مسٹر میں حیماچل پردیز کو راچ کا درجہ فرتون کیا گیا تھا آorman c کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششین نمبر 54 کے لیے کمپیٹر میںああی سی کارچ کیا ہوتا ہے کمپیٹر میں جو آئی سی ہوتا ہے اس کا آٹھ کیا ہوتا ہے مقب Hollins رجس ہوا گا integrity circuitλ لیا Topoto نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا integrated circuit آپ کو قائلہ یاد رکھے گا میں پانی میں جلتا ہے اور آپ کے آپ کے لئے گاяг کسی کو کسی کو کاکو اسے کو کاٹا جا سکتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا سوڈیم کو آسانی سے چاکو سے بھی کار سکتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 56 کے لیے پنچ سب کس کے ہل سے سمبندیت ہے مکہ باجی سے سمبندیت ہے پنچ سب کس سے سمبندیت ہے مکہ باجی سے سمبندیت ہے پنچ سب اب اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 57 کے لیے آپ کو بتانا ہے دیباس سے سمبندیت بھی کوششن پر ایک چام پوچھا جائے گا ہر سپ میں ایک کوششن دیباس سے سمبندیت توچھا ہی جاتا ہے کنپر میں تو دیباس کو بھی آپ لوگ اچھے سے پڑھئے گا کوششن اس پرکار سے ہے بس نانگرک سرکچہ دیباس کا مناتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ایک مارچ کو یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا ایک مارچ کو پرتی ورس بس نانگرک سرکچہ دیباس منایا جاتا ہے 58 کے لیے آنسر کریے کس ساسک نے اپنی رات دھانی دلی سے دولت آباد استانترت کی تھی آپ کو اس ساسک کا نام بتانا ہے جس نے اپنی رات دھانی دلی سے دولت آباد استانترت کی تھی اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا محمد بن طبلق یا سپیکر ایکٹ آنسر ہوگا محمد بن طبلق نے اپنی رات دھانی دلی سے دولت آباد استانترت کی تھی اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 59 کے لیے آپ کو بتانا ہے راجیو گاندی انتراشتری کرکٹ اسٹیڈیم کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈ ہوگا ہیدر آباد میں یا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا ہیدر آباد میں موسی ندی کناری بسا ہیدر آباد ہیدر آباد میں راجیو گاندی انتراشتری کرکٹ اسٹیڈیم ہے تو آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا پڑے کریکٹ آنسر نہیں ہوگا ہیدر آباد کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کسچن نمبر ساٹھ کے لیے آج کلاش کسچن ہے داری بنانے کے لیے کس ترپڑ کا پیوک کیا جاتا ہے سب اس کا آنسر کریے گا داری بنانے کے لیے کس ترپڑ کا پیوک کیا جاتا ہے آج کلاش کسچن ہے کسچن نمبر ساٹھ ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا اوطل دارپڑ کا پیوک کیا جاتا ہے داری بنانے کے لیے آپسن نمبر سے ہی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے چلیے دوستوں آج کی کلاس میں نے جی کے گئے ساٹھ ایمپورٹن کشن ڈسکس کیے بیٹر ایکشٹر اپیکٹ آئی خوب آپ سب ہی کو یہ پرسنے سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سب ہی نوٹیوکیسن آپ تک پہنچ سکیں کل میراتن کلاس ہوگی صبح دس بجے سیسن کو جوائن کیجئے گا انگلی کلاس ہوگی کل صبح سات بجے چلیے اس ایک ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں thank you guys thank you for watching